پاور بٹن کی جو لائٹ آئے اس کو پوش کرتے ہیں دیکھیں یہ پاور بٹن ہم نے پوش کیا ہے تو یہ فرنٹ کے اوپر جو اس کی لائٹس ہیں صرف یہ چارجنگ لائٹ آن ہوتی ہے بلنگ کرتی ہے وائٹ اور اورینج اور یہ ترننگ آن نہیں ہو رہا کمپلیٹ ڈیڈ ہے یہ چارجنگ کی کیبل بھی ہم نے لگائی ہے لیکن چارجنگ کی لائٹ بھی اس کی کسی قسم کی آن نہیں ہو رہی یہ چیک کر رہے ہیں یہ صرف فرنٹ کے اوپر وائٹ اور اورینج لائٹ جو ہے نا وہ بلنگ کر رہی ہے چارجنگ کی لیکن ترننگ آن نہیں ہو رہا بلکل ڈیڈ کنڈیشن ہے تو چلیں چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج بھی ایک نئی انفو کے ساتھ میں آپ کے دوم میں حاضر ہوں یہ اچ پی کا لیپ ٹاپ ہے یہ لائٹ بک ہے یہ 840 جی فور مادل ہے اس کا اس کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پاور واری لائٹ اس کی پاور بٹن کی جو لائٹ آئے اس کو پش کرتے ہیں دیکھیں یہ پاور بٹن ہم نے پش کریا تو یہ فرنٹ کے اوپر جو اس کی لائٹس ہیں صرف یہ چارجنگ لائٹ آن ہوتی ہے بلنگ کرتی ہے وائٹ اور اورینج اور یہ ترننگ آن نہیں ہو رہا کمپلیٹ ڈیڈ ہے یہ چارجنگ کی کیبل بھی ہم نے لگائی ہے لیکن چارجنگ کے لائٹ بھی اس کی کسی کیسے ہم کی آن نہیں ہو رہی یہ چیک کر رہے ہیں یہ فرنٹ کے اوپر وائٹ اور اورینج لائٹ جو ہے نا وہ بلنگ کر رہی ہے چارجنگ کی لیکن ترننگ آن نہیں بلکل ڈیڈ کنڈیشن ہے تو چلیں چیک کرتے ہیں اس کو کیا پرابلم ہے اس کے لئے اس کو اوپن کرنا پڑے گا تو یہ اس کے بیک کے اوپر جتنے بھی دیکوور پر اس کی لگیوں میں ہے یہ ہم اوپن کر لیں گے بسم اللہ موسیقی 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 میری کہ یہ کمپلیٹس کی ہو اس کی اوپن ہو گئے ہیں اب اس کا یہ جو ڈی کوور ہے اس کو اوپن کر لیں گے موسیقی 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 بلکل اوپن ہو گیا ہے اس کا تو Action کریں گے سب سے پہلے گے دیں گے اس کے بعد دونچ سر مانگ چیز کرنے والی وقت اعتقدر کیز کی جب برنگTop بلاسٹ بگا رہا تو نہیں ہوا یہ چیزیں اپنے چیک کر لینی ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اپنے یہ اس کا سیموس لگا ہو جو یہ سیموس آپ نے اتار لینا سیموس اس لیے اتارتی ہیں اس کا کہ اس کے جو فیکٹری ری سیٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ ساری ٹوٹل فیکٹری ری سیٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جتنی بھی سیٹنگ بائلز کی ہوتی ہے اس کی وہ ٹوٹل ری سیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اتار لیے سیموس کا جائے اب اس کی ریم بھی ہم اتار لیں گے ٹھیک ہے ریم چیک کر لیں گے ریم تقریباً صاف ہے اس کو کاربن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ریم دوبارہ لگاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ریم دوبارہ لگا کے تو اس کو ہم اب کریں گے اڈاپٹر کے اوپر آنٹ ٹھیک ہے چارجر کے اوپر اس کو آنٹ کریں گے تو یہ چارجر اس کا ہم نے پلگن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ لائٹ اسی طرح بائٹ اور اورنج لائٹ جوانا وہ بلنگ کر رہی ہے اور یہ چیک کر رہے ہیں کرکری ری سیٹ رو ہے تو یہ لایٹ اس کی آن ہوگی ہے ٹھیک ہے پھر آف ہوگی ہیں وہی لایٹ ٹھیک کر رہی ہے یہ دوبارہ سے تو اب اس کو ذرا بٹن کو پوش کرتے ہیں تو ترنیگ آن کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہی سیم کنڈیشن ہے تو اس کا جو ہے ہم چارجر پہلے چینج کر کے چیک کر لیں گے دوسرا چارجر لگا کے چیک کر لیں گے اس کا کہ چارجر کا مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو چارجر دوسرا لگا رہتے ہیں پہلے اس کا لیکن کئی دفعہ اس کے وولٹیج کام ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پرابلم آتی ہے یہ دوسرا ڈاپٹر لگایا ہم نے دوسرا چارجر لگایا ہے تو سیم کنڈیشن آ رہی ہے بائٹ اور اور ہی لائیڈ یونی بلنگ کر رہی ہے تو یہ پاور آن کر رہے ہیں اس کو بٹن پش کی ہے لیکن پھر بھی ترننگ آن نہیں ہو رہا تو اب اس کو بیٹری جو ہے نا پلگ کر لیں گے اس کی یہ بیٹریز کی پلگن کی ہے اب اس پر جارہ یہ چارجر ہم پلگن کرتے ہیں یہ چک کر رہے ہیں یہ جیسے ہی چارجر پلگن کرتے ہیں لائٹ سیس کی آن ہوتی ہیں پھر آف ہو جاتی ہیں اور یہ بیٹری کی لائٹ بھی اینا اورینج اور وائٹ کی بلنگ کرتی ہے تو ترننگ آن نہیں ہو رہا دوسرا چارجر بھی ہم نے چک کر لیا تو چلیں اب اس کو اپن کرتے ہیں اس کا مدر بورڈ یا نا وہ باہر نکال لیں گے اس کا مدر باہر نکال لیتے ہیں لینچ یہ فریم اس کا اپن ہو گیا بیک نور چاہے بورڈ اب نکال لیں گے باہر بسم اللہ لینج یہ بورڈ اس کا باہر آ گیا کہ کیا تو یہ پہلے تو اس کو کاربن بغیرہ چاہے کر لیں کاربن بغیرہ تو نہیں ہے لگا ہوا اس کے بعد پھر اس کے بولٹی ٹھگرہ چک کر لیں گے تین پانچ کے ٹھیک ہے پھرین جی یہ اس کا جب آن ہوتا ہے تو پروسیسر گرم ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کی بائیس کا پرابلم لگ رہا ہے تو اب اس کی بائیس جو نا وہ کر لیں گے یہ بائیس کی ہم نے ساکٹ جو نا اس کی فٹ کر لی ہے تو بائیس اب اس کی ری رائٹ کر کے دوبارہ سے بائیس چڑھا کے اس کو تو انشاءاللہ لگا کے چک کرتے ہیں بسم اللہ لگ جی یہ بائیس کر دیا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ساکٹ بکر اتار دیا ہے اب اس کو اڈاپٹر لگا کے تو کچھ دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور یہ بائیس جو نا آٹوماتکلی اس کی پروگرامنگ کر کے اس کو انشاءاللہ آن کرے گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پہلے یہ اوپن کر لیں گے یہ اوپن کر لیے ہم نے اب یہ اڈاپٹر اس کو پلاغن کرتے ہیں بسم اللہ چلیں سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی لائٹ وہی وائٹ والی اور اورنج والی لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے قریبا کوئی چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو جو اے نا وہ چیک کرنا ہے آپ نے راپٹر لگا ہو گیا موسیقی